وَدَّتْ تَوْئِفَتُمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُدِلُّونَكُمْ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ اور انہیں شعور نہیں تو ان کی کوششیں بیکار ہیں صحبہ اکرام حضرت حزیفہ بن یمان حضرت عمار بن یاسر حضرت معاز بن جبل اور دیگر صحبہ اکرام جنہوں نے حضور سے محبت کی ایمان ان کے دلوں میں نقش ہے یہ ان صحبہ اکرام کو گمراہ ہرگز نہ کر سکیں گے یا احل الكتاب اے کتابیوں لِمَا تَقْفُرُونَ بِعَایَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ حَلَانْكَ تُمْ خُدْ گَوَا ہو اور تمہاری کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات و صفت موجود ہے اور تم جانتے ہو کہ یہ نبی سچے ہیں برحق ہیں ان کا دین سچا دین ہے یا احل الكتاب اے اہل کتاب اے کتابیوں لِمَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اپنی کتابوں میں تحریف و تبدیل کر کے حق کے اندر باطل کیوں ملاتے ہو حق سے مراد تو رید شریف ہے اور باطل سے مراد وہ عبارتیں ہیں جو یہودی اپنی طرف سے لکھتے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے اسی طرح عیسائیوں کا معاملہ تھا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور حق کیوں چھپاتے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تمہیں خبر ہے تم جانتے ہو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اس بات میں مضمت کی گئی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان نہیں کرتے اسے چھپاتے ہیں مسلمانوں کے لئے ضرور یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کریں بڑا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں ایسا شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جسے حضور سے کامل محبت نہ ہو ایمان کامل کی دلیل یہ ہے کہ اپنا سب کچھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بندہ قربان کر دے اور زندگی کا مشن یہی ہو کہ میں حضور کی شان بیان کروں حضور کے فضائل بیان کروں امام احل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے پوری زندگی حضور کی شان و عظمت کی بیان میں گزاری آپ جب کسی بدعقیدہ بدمذہب غستاخ کا رد فرماتے تو بڑا سخت فرماتے اب سے کہا گیا کہ آپ اتنا سخت لکھتے ہیں یا آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں آپ پر جھوٹ بانتے ہیں آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو گالیاں دیتے ہیں تو آلہ حضرت امام احل سنت کی آنکھوں میں آس ہوا گئے آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیعت بھی کرتے ہیں تو مجھے شدید دکھ ہوتا ہے اگر میری طاقت ہوتی اور میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں ان کے سر کلم کر دیتا لیکن میں اس کی طاقت نہیں پاتا تو میں اپنے کلم کو تلوار بناتا ہوں اور اس کلم سے تلوار کا کام لیتا ہوں تاکہ میرے کلم کی نوک سے ان کے دل چھلنی ہو جائیں لوگوں نے کہا پھر یہ آپ کو برا کہتے ہیں آپ نے فرمایا میں سخت الفاظ اسی لئے استعمال کرتا ہوں کہ یہ میرے محبوب کی استاخی نہ کریں مجھے گالیاں دیں مجھے برا کہیں جب تک یہ مجھے برا کہتے رہیں گے میرے محبوب کی استاخی نہیں کریں گے دیکھیں آج کے دور کے اندر کوئی شخص بھی اپنی پی آر کو خراب نہیں کرنا چاہتا آج لوگ پیچھے سے تو باتیں کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن کہا جائے کہ سامنے جا کر کہیے تو سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی نہیں بولتا لیکن آلہ حضرت امام اہل سنت نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی آپ نے انگریزوں کے خلاف لکھا عیسائیوں کے خلاف یہودیوں کے خلاف ہندووں کے خلاف نیچریوں کے خلاف قادیانیوں کے خلاف پرویزیوں کے خلاف جو حدیث کے منکر تھے ان کے خلاف جو بزرگان دین کی برائی کرنے والے تھے ان کے خلاف بدعقیدہ بدمذہ جو صحابہ کرام کے غستاغ تھے ان کے خلاف سب کے خلاف آپ نے لکھا اور بالکل واضح الفاظ میں ان کا رد فرمایا یہاں تک کہ جب آپ کا وصال قریب تھا آپ علیل تھے تو اس موقع پر وہ فتوہ لکھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہیں جو مسلمان کہلانے والے ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ غلطی پر ہیں تو یہ فتوہ جب آپ لکھوا چکے تو آپ کی خدمت میں عرص کیا گیا کہ یہ فتوہ آپ شائع کریں گے آپ نے فرمایا ہاں تو آپ سے کہا گیا کہ دیکھیں ہندو عیسائی یہودی انگریج بدعقیدہ بدمذہ سب آپ کے مخالف ہیں یہ فتوہ شائع ہوگا یہ فتوہ جو آپ نے لکھا ہے جو مسلمان کہلانے والے ہیں جو ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگا رہے ہیں وہ بھی شیاسی طور پر آپ کے خلاف ہو جائیں گے آپ تنہ رہ جائیں گے تو آلہ حضرت امام اہل سنت نے کہا کہ کیا سب حق کہنا چھوڑ دیں تو احمد رضا بھی حق کہنا چھوڑ دیں اللہ کی قسم روح زمین پر اگر کوئی بھی حق بیان کرنے والا باقی نہ رہا تب بھی احمد رضا حق بیان کرتا رہے گا آلہ حضرت امام اہل سنت کہ خلاف اخبارات میں پورے پورے فیچر لکھے گئے کسی نے یہ کہا کہ یہ قادیانی ہیں کسی نے کہا یہ عیسائی ہیں کسی نے کہا یہ انگریزوں کے ایجنڈ ہیں کسی نے کہا یہ ہندوں کے ایجنڈ ہیں کسی نے کیا الزام لگائے کسی نے کیا الزام لگائے لیکن آلہ حضرت امام اہل سنت حضور کی ناموس پر پہرہ دیتے رہے لوگوں نے کہا کہ آپ ان کا جواب لکھیں ہم ان کے خلاف کیس کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں کسی نے کہا آپ تین سطر لکھ کر دیتے ہیں سارے اغبارات میں شایع کر دیتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں آلہ حضرت کی آنکھوں میں آس ہوا گئے آپ نے فرما میں نے قسم کھائی ہے کہ یہ میرا کلم صرف حضور کی عزت کی دفاع میں چلے گا میں اپنی عزت کو بچانے کیلئے اس کلم کو نہیں چلاؤں گا تو دنیا نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی دفاع میں آلہ حضرت امنہ سب کچھ قربان کیا تو حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے وہ عزتیں عطا فرمائی کہ خود آلہ حضرت ایک موقع پر کرانچی کی بندرگاہ پہنچے جب آپ دوسری مرتبہ حج کر کے واپس آ رکھے تھے جہاز کو بومبے جانا تھا سمندری طوفان کی وجہ سے جہاز کرانچی آیا تین دن جہاز کرانچی کے ساحل پر رہا عزت فرماتے ہیں یہاں کسی سے میری ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ میں کسی کو نہیں جانتا تھا اور کرانچی کے لوگوں میں سے کوئی مجھے نہیں جانتا تھا آج سے تقریباً سو سال پہلے آلہ حضرت فرماتے ہیں کرانچی کے لوگوں میں سے کوئی مجھے نہیں جانتا تھا اس لئے تین دن میں ساحل پر آ لیکن کسی سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن آپ دیکھیں جب انہوں نے ساری زندگی حضور کی ناموس کی حفاظت میں صرف کی سب کچھ قربان کیا تو آج کرانچی کے لاکھوں کروڑوں لوگ آلہ حضرت امام اہل سنہ سے عقیدت رکھنے والے ہیں اور جب آلہ حضرت امام اہل سنت کا وصال ہوا تو شامی بزرگ ملک شام میں تھے آنکھ لگ گئی اونگ آ گئی دیکھا دربار سجا ہوا ہے دربار رسالت میں خاموشی ہے جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار ہے پیراقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے ہند کے احمد رضا پوچھا ہند میں کہاں فرمایا بریلی کے آنکھ کھلے رکھتے سفر باندھا اور سفر کرتے ہوئے جب بریلی شریف پہنچے تو بتایا گیا کہ آلہ حضرت کا تو وصال ہو گیا آپ کے شہزادے سے ملاقات ہوئی اور کہا مجھے بتائیے کس وقت وصال ہوا جب اس وقت کا اندازہ لگایا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ وہی دن تھا وہی وقت تھا مجھے اونگ آ گئی تھی آنکھ لگ گئی تھی اور یہ منظر میں نے دیکھا جس نے ساری زندگی حضور کی عزت پر قربان کی یہاں روح نکل لگی ہے اور وہاں دربارے رسالت میں انتظار کیا جا رہا ہے پھر جب روح پہنچی ہوگی تو سرکار نے کتنا نوازہ ہوگا تو میں اس کر رہا تھا کہ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں چھپاتے تھے تو ایک مسلمان کو آلہ حضرت امام اہل سنت کے نظریات کو سمجھنا چاہئے کہ آلہ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں یہ درس دیا کہ اٹھتے بیٹھتے ذکر مصطفیٰ کرو حضور کی شان بیان کرو حضور کے موجزات بیان کرو اور ایک مسلمان کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ حضور کی محبت میں زندگی گزارے اور دنیا سے جائے تو حضور کی محبت میں جائے اللہ رب العالمین ہمیں آلہ حضرت امام اہل سنت کے صدقے میں یہ ساری برکتیں نصیب فرمائے سورہ آل عمران کا ساتھ و رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کی برکتوں سے ہم سب کو مال امال فرمائے موسیقی